ہیلو نمازکار آپ لوگ کا فائن نگیا میں سواگت ہے اور یہاں پر دیکھیں گے یوپی کے ایڈٹ کمیسٹری کی موشٹ مورن کیسٹنز کی جو ہمارے فریکٹری سیٹ چلا ہے تو اس کا سیوین یہاں پہ پارٹ آپ دیکھنے والے ہیں اس کے پی ڈی ایف کے لیے آپ ٹیلی گرام پہ چلیں آپ کو پی ڈی ایف اس کا مل جائے گا شروع کریں گے اپنی کیسٹن کو اور دیکھیں گے ون بائی ون سبی کیسٹنز کو پہلا کیوشن آپ کے سکرین پر ہے اور آپ کو اس کا جواب کرنا ہے ٹائمر آپ کا آئی سٹارٹ ہے تو پھڑا پھڑا آپ کو دس سکنڈ کے اندر میں اس کا جواب کرنا ہے کہ صحیح در کیا ہوگا بنجین کا مولا انپادی سوتر ہے بنجین کا مولا انپادی سوتر ہوتا کیا ہے تو اس کے یہاں پہ اگر رائٹ انسل کے بات کریں گے دیکھیں مولا انپادی سوتر کیوں بات کر رہا ہے تو مولا انپادی جو یہاں پہ سوتر ہوگا وہ ہوگا اگر ہم سے آڑویک والا پوچھتا ہے تو ہمارا آڑویک یہ ہے تو دھیان رکھیں گے دونوں الگ الگ ہوتے ہیں آڑویک جو سوتر ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو مولا انپادی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سی ایچ ہو جائے گا اگر یہاں پہ آڑویک کی بات کریں گے تو یہ ہمارا ہو گیا اب یہاں پہ جو ایچ او دے رکھا ہے وہ کس کا ہے H2O2 کا ہے H2O2 کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن پر آکسائیڈ مطلب ہے یہاں پہ دے رکھا مولان پاتھی سوتر تو ہائیڈروجن پر آکسائیڈ کا اگر H2O کی بات کریں گے تو H2O جو ہے مولان پاتھی سوتر کس کا ہے تو یہ H2O کا ہی ہے مطلب اس کا دونوں سامان ہوتا ہے مولان پاتھی اور آڑک دونوں سامان ہوگا دیان رکھیں گے اس چیز کو بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی طرف اگلا پرشن آپ کی سکرین پر ہے اور آپ کو اس کا جواب کرنا ہے کہ صحیح تر اس کا کیا ہوگا پرشن آڑوک سوتر تدھا مولان پاتی سوتر میں سمبند ہے تو اس کے بیٹ میں جو ریلیشن ہوتا ہے آڑوک سوتر یعنی مولان پاتی سوتر ہوتا ہے یعنی آپ کا پہلا اپسان یہاں پہ یعنی کی ویلو کیا آپ اگر بات کریں گے تو ایک دو تین چار آپ رکھ سکتے ہیں اوکے نیکسٹ جواب کریں گے آپ لوگ اس کا سکرین پر آپ کی دکھرا جو کیسن کیسن بنجین کے لیے یعنی کا مہان گیاد کریں بنجین کے لیے یعنی کی ویلو آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو بنجین کا جو یہاں پہ آڑوک سوتر تھا کیا تھا یا سی سکس یا سی سکس آپ تھا تو یہاں پہ آپ کا کاربن کتنا ہے بارہ ہوتا اس کا اور یہاں پہ سکس کا ملٹپل کریں گے اس کے بعد جو ہائیٹروجن ہوتا تھا ایک اور چھے آ تو بارہ پنجی ساٹھ بارہ چھے آپ کا کتنا بہتر ہو گیا اور یہاں پہ چھے ہو گیا یعنی یہ ٹوٹل آپ کا اس کا جو آڑوک یہاں پہ آ گیا یہاں پہ کتنا ہو گیا 78 ہو گیا یعنی دربیان اس کا 78 آ گیا اور اس کا جو مولیکل یہاں پہ جو سوتر ہوتا ہے مولانپاتی سوتر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے سی ایچ ہوتا ہے تو سی ایچ بولی تو آپ کا کیا ہو جائے گا یہاں پہ بارہ اور یہ ایک یعنی آپ کا تیرہ ہو گیا اور یہن برابر آپ کا ہوتا کیا ہے مولانپاتی سوطر یہاں پہ جو ہے آڑویک سوطر یہاں پہ اوپر آڑویک والا رہتا ہے اور نیچے جو ہے مولانپاتی رہتا ہے تو آڑویک ہمارا کتنا ہے 78 آیا ہے اور یہاں پہ جو ہے مولانپاتی والا آپ کا کیا آیا ہے تیرا آیا ہے تو تیرا چھک 78 ہو گیا یعنی اس کا انسورس کیا آئے گا 6 آئے گا یعنی آپ کا دی اوپسن اس کا صحیح ہے اگلے پرشن کی طرف پڑھتے ہیں اگلا پرشن آپ کی سکرین پر جواب کریں گے آپ اس کا کی صحیح اتر کیا ہے ویفر ڈینسٹی آپ کو نکالنا ہے کبھی کبھی آپ کو وی اور ڈی ڈائرکٹ لے دیکھنے کو مل جائے گا تو اس کو بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ سو فور کیلئے واسپ گھنٹو کا مان ہے یا سیدھے سیدھے وہ گھنٹو ہی ڈائرکٹ لے دیکھ سکتا ہے تو دھیان رکھیں گے اس کو نکالیں گے تو یہاں پہ اس کو نکالنے کے لئے جو آپ کا آڑوک سوتر دربمان بٹا آپ کا دو ہوتا ہے تو وہ چیز ہے یہ سو فور اس میں جو اس کا آڑوک دربمان ہے ہو ہے کتنا تو یہاں پہ ہائیڈروجن کی بات کر رہا ہے تو دو ہوں گے ہائیڈروجن آپ کے سلفر آپ کا یہاں پہ کتنا ہو جائے گا سلفر سولہ باتتیس ہوتا ہے اور اس کا دیکھیں اب یہاں پہ آپ کا سولہ اور گھڑی چار سولہ چونسٹ ہو جائے گا دو پلس بتیس اور یہاں پہ چونسٹ یہ تو ہے تو چونسٹ اور بتیس آپ کا کتنا ہو گیا چھانمے ہو گیا اور آپ دو جوڑیں گے تو اٹھانمے ہو گیا اس کو بٹا دو کر دیجئے گا تو 98 بھائی آپ کا 2 یعنی انسور اس کا کیا ہے گا 49 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا سی اپس نہیں یہاں پہ بھائی دو کیوں کیا ہے کیونکہ اس کا جو آپ کا فارمولہ ہوتا ہے واسپ گھنٹ نگالنے کا ہوتا ہے آلوک سوتر آلوک سوتر جو دربمان ہوتا ہے آلوک دربمان بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو دربمان کا جو سوتر ہوتا ہے یعنی جو دربمان ہم نے یہاں پہ نکالا 98 اس کو آپ نے دو سے ڈیوائٹ کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں یہاں پہ کرنا ہے دیان نکھیں گے اسیچ کا اگلا پرشن سکرین پر ہے اگلے پرشن کا آپ جواب کریں گے کس کا صحیح اتر کیا ہوگا کیونکہ نمی میں سی کون سا قطن آت ساتھ ہے which of the following statement is true سوریاں پر فالس کی بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے الیکٹرون سب سے پہلے کم اوڑ جاوالے ککچھے میں پرویس کرتے الیکٹرون فرسٹ انٹر دی لوور انرجی اور بیٹر ایک دم صحیح ہے دریتی ککچک میں ادھکتہ الیکٹرون 18 بھر جاتے ہیں غلط 18 نہیں بھی 8 بھر جاتے ہیں کتنے 8 بھر جاتے ہیں کیونکہ پہلا جو ہے دو ہے اس کے بعد 8 ہے پھر 18 ہے پھر 32 آپ کا اس کے آگے جرد پڑی گی تو پچاس بھر آ جائے گا لیکن 32 تک ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یعنی یہاں پہ آپ کا کون سا انسور ہو جائے گا بالوارگ لازی ایلیکٹران پر سامال لیکن بنابس ہوتے ہیں ایلیکٹران کا پروٹانispos پورٹانپر سامال لیکن بنابس ہوتے ہیں کیونکہ اس پر ماینس ہوتا ہے پروٹان پروٹانپس اس درست میں اگلا پرشرن دیکھئے اگلے پرشن کو آپ جواب کریں گے کیس کا صحیح طور کیا ہوگا کہشن آف کی سکرین پر دیکھ رہا ہے تو جواب کریں گے اس کا کہشن ہے ین اے پلس میں الیکٹرون کی سنکھیا ہے دن نمبر آف الیکٹرونس ایج ین اے پلس ایج یا ابھی ین اے پلس بولا ہے تو مطلب جو ہے اس نے ایک الیکٹران کیا کر دیا ڈونیٹ کر دیا ہے کسی دوسرے کو دے دیا ہے تو اب اس کے پاس کتنے بچے ہوئے ہیں دس بچے ہوئے ہیں پہلے اس کے پاس دو آٹ ایک تھے تو اس نے ایک باہر والے کو کسی کو دے دیا تو اب اس کے پاس فائنلی جو ہے بچا ہوا ہے اگلا جواب کریں گے یہ صحیح تر کیا ہوگا کبھی کبھی دیان دیجئے اگر نیگیٹی جب لگا رہا ہے تو اس میں ایڈ کر کے ہم لگیں گے تو اس چیز کا دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے وہاں پہ ایڈ آپ کریں گے پلس کر لیں گے نیم میں سے 4 یا 14 6 1 کس کا الیکٹرونک بنیاس ہے دیکھیں پہلے بار تو آپ کو چار جو ہے چار یا پر کرومیم دکھ رہا ہے کپر دکھ رہا ہے اے جی دکھ رہا ہے اے یو دکھ رہا ہے سب ہی جو ہیں کیا ہے اپواد ہے تو یہاں پر چاروں جو ہے چار یہاں پر پرموک آپ کے کمیشکری میں اپواد ہوتے ہیں تو چاروں کو آپ لکھ لیجئے گا چوبیس پہ آپ کا کرومیم ہوتا ہے کوپر کی بات کریں گے 39 پہ اے جی کی بات کریں گے تو آپ 47 پہ ہوتا ہے یعنی سنتالیس پہ اے ایو کی بات کریں گے تو وہی انیاسی پہ ہوتا ہے اے آپ کے چار جو یہاں پہ اپواد ہیں آپ باؤ نیم کے ٹھیک ہے کونسے رول کی بات کر رہا ہے آپ باؤ کے اے جو ہے اپواد ہے چار ایلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں چار تاتو کی کرومیم کا جو لاسٹ میں آپ کے الیکٹرون بھرے جائیں گے ان کی بات اگر کرو گے کرومیم کی تو کرومیم کی جو لاسٹ الیکٹرون ہوتا ہے کیوں آپ کو ان کو میں صحیح لکھ کے دکھا دی رہا ہوں 3D5 اور 4S1 ہوتا ہے ٹھیک ہے جو لاسٹ الیکٹرون یہی پوچھتا ہے یہی مایکسوم ٹائم آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ جب بنا ہوگے تو یہاں پہ 4S2 اور D4 آتا ہے تو اسی لئے ہو جاتا ہے گلت اور یہاں پہ جو کوپر ہوتا ہے کوپر کا کیا بنے گا 4S1 اور 3D10 اسی کو آگے پیچھے کر لیجے گا ٹیک ہے یہاں پہ 3D10 کو آگے کر لیجے گا 4S1 پیچھے کر لیجے گا تو یہ صحیح ہو جائے گا اگر آپ نے لکھا 4S2 اور 3D9 تو آپ کا رانگ ہو جائے گا گلت ہو جائے گا کیونکہ بھائی یہ اپواد ہے باقی نیم کی حساب سے بڑھیں گے تو آپ کا وہی آئے گا اب یہاں پہ آپ کا جو AZ ہے اس میں آپ لکھئے تو اس میں آپ کا آئے گا 4S2 جو لاسٹ میں آئے گا میں ایک کے لئے سکر لکھ رہا ہوں 4S2 4P6 اور آپ کا 4D10 اور لاسٹ میں آپ کا 5S1 آئے گا 5S1 ہے AU کی بات کریں گے جو آپ کا یہاں پہ سونا ہے آرم ہے اس کا ٹھیک ہے تو اس کے لئے اگر آپ لکھ رہے ہیں تو اس کا جو آپ کا کیا بنے گا تو 4EF14 4EF14 ہو گیا اور 5D10 ہو گیا اور یہاں پہ جو ہے 6S1 ہو گیا دیکھ سکتے ہیں 4EF14 اور 6S1 6S1 کس میں آ رہا ہے آپ کا تو آ رہا ہے آپ کا یہاں پہ آرم میں آ رہا ہے آپ کا یہاں پہ لوہی میں آ رہا ہے D10 نہیں دیا ہے اس کے بات کوئی نہیں ہے لیکن یہ جو آ رہا ہے کس میں آ رہا ہے D والے میں آ رہا ہے تو چاروں پہ پہت آپ یاد کر لیجے گا کرومیم کافر اور یہاں پہ ارجنٹینی میں نے چاندی اور سونا جیدہ تر اسٹوڈنس کو آپ کا دو پتہ رہتے ہیں کرومیم کافر لیکن آپ کو دونوں یہ اسٹرا والے جو آپ کی ہیں چاندی اور سونا ان کو بھی یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اگلے پرشن کو دیکھئے اور اگلے پرشن کا آپ جواب کریں گے کس کا صحیح اتر کیا ہوگا کیوشن بہت اچھا ہے تو اس کا آپ جواب کریں گے کس کے صحیح انسور کو ہوگی اس کا صحیح انسور کیا ہوگا کیوشن نیمین میں سے سروادیک سامس تھانک کس تاتو کی ہیں which of the following elements as the most isotopes تو کس کے پاس ہوتے بھائی پولونیم کے پاس دیانا کس کے پاس پولونیم کے پاس لگ بک ٹونٹی سیون ہوتے ہیں دیانا رہیں گے کتنے لگ بک ٹونٹی سیون پروکس میں جو ہے ٹونٹی سیون آج سپاس اس کے ہوتے ہیں آگے جواب کریں گے صحیح اتر کیا ہے اس میں سے کس کے بدلنے پر سامس تھانک بدل جاتا ہے which of the following change is the isotopes تو یہاں پہ دیکھیں اگر نیوٹرون بدلانا تو یہاں پہ آئیسو ٹوپس بدل جاتا ہے سامس تھانک میں کیا ہوتا ہے پریورتن ہو جاتا ہے تو آپ کے نیوٹرون پر ڈیپینڈ ہوتا ہے سامس تھانک تو دھیانا رکھنا اس کا آپ کہہ رہا ہے کہ اے پلس پلس آپ کا دے رکھا ہے تین بات اے جو ہے پلس 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 کس کے سامان ہے تو یہ کس کے قول میں ہوگا اس کی باتیں کر رہا ہے تو اگر آپ بات کر رہے ہیں سی ایچ فور کی تو سی ایچ فور میں آپ کے الیکٹرونوں کی سنکھیا کتنی ہو رہی ہے تو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کا سکس ہے یہاں پہ کاربن اور چار آپ کے یہاں پہ ہائیڈروجن تو یہ ٹین ہو گیا ٹیک ہے اس میں بھی آپ کے ٹین ہی ہے کیونکہ ہوتا ہے دو آٹھ تین لیکن اس کی اوپر پلس تین لگا ہوا مطلب اس نے پلس والے تین جو ہے کیا کر دیا ہے کسی کو دے دیئے ہیں اس کی پاس بچے ہیں دو آٹھ یعنی دس بچے ہوئی ہیں دوسرا کی بات کریں گی ا ہی یہاں پہ دو ہوہا ہے یہاں پہ اٹھ گیا ہے اس میں بھی اس میٹھوں ہیں اگر آپ کی ملک ہے از کو esfور پلس recyc lining اس میں کیا ہاتھ ہے ن آپ کی ملک ہے پلس آ بھی یہیٹروجن پلس آ پہ لگا ہوا ہے تو ladنہ مائنس زیعہ میٹیا ہوگا پلس بچے رہا ہوا ہے تو ساتھ چلکی جرہا ہے اور ایک آپ کا دس یعنی یہاں پر بھی آپ کے دس الیکٹرون ہے یعنی اوپر یوگ تو سب ہی ہو جائے گا یعنی اس کا دی آف سان صحیح ہے بڑھتے ہیں اگلے پرسن کی طرف تو یہاں پہ دھیان رکھئے گا اپسا سانیو جی کی بات کی جا رہی ہے ٹھیک ہے الیکٹرونوں کی بات کریں گے اس میں آپ کو یہ بھی پتہ رہیں جی کون سا بیدو سانیو جی ہے کون سا سانیو جی ہے کون سا اپسا سانیو جی ہے نیمی میں سے سب سے پروبال بندن کس کے مدد ہے between which of the following is the strongest one دیکھیں سب سے جو امپورٹنٹ یعنی جو سب سے مجبوط ہوگا وہ کس کے مدد میں ہوتا ہے تو وہ آپ کا ہوتا ہے بیدو سانیو جی کے مدد میں اور جو سب سے کمجور ہوگا تو اپسا سانیو جی کے بیچ میں ہوتا ہے جو سب سے کمجور ہوتا ہے اپسا سانیو جی کے بیچ میں بنے گا اپسا سانیو جی میں کیا ہوگا تاکہ دوسرا جو الیکٹرون دوسرے سے لیا جاتا ہے کہ ایک ہی دوارہ جو ہے ڈونیٹ کیا جاتا ہے ٹیک ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ AL2O3 ایک اس میں آپ کا جائے گا تو یہ آپ کا بندہ بیدو سانیو جی ہے اس کا انسور آپ کا پہلا ہو جائے گا یہ 2O کی بات کریں گے تو یہ آپ کا کون بنے گا سا سانیو جی بن جائے گا ٹیک ہے اس سا سانیو جی بن جائے گا اور SO2 اور O3 ایک کون ہے اوپسا سانیو جی اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیول ایک ہی تتو ہے جو ایک تتو ہوگا ایک ہی ایلیمنٹ جو ہے جیسے کی اب یہ SO2 ہے تو اس میں جو کیا ہوگا کہ جو سلفر ہے وہ آکسیجن کو کیول الیکٹرون دے گا باقی آکسیجن اس کو نہیں دے گا کیول سلفر جو ہے آکسیجن کو الیکٹرون دے گا جیسے اس پرکار سے جب آپ بنائیں گے ایسے یہاں پہ دبل بانڈ ہو گیا اور آکسیجن یہاں پہ جو سلفر کے یہ دو الیکٹرون دکھ رہے ہیں تو یہ یہاں پہ آکسیجن کے جو پاس یہاں پہ اس کے چھا ہو گئے تو یہاں پہ دو الیکٹرون یہ والا جو ہے اس کو دے دے گا تو دو الیکٹرون اس کے آکے اس کچھ تک پورا ہو جائے گا تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کیول سلفر کے دورہ الیکٹرون کو دیا جا رہا ہے ٹک ہے تو یہ والا اور O3 میں بھی یہی کنڈیسن یعنی یہ جو ہے دو آپ کے کون سے اوپ ساس نیو جی اور یہ جو ہے کیول ساس نیو جی تو دھیان رکھیں گے ساری چیزوں کو انسورس کا پہلا اپسن اگلے کیوشن کو دیکھیں گے اور اگلے کیوشن کا آپ جواب کریں گے صحیح انسورس کا کیا ہوگا کیوشن نے نیو میں سے سب سے سکتی سالی آکسی کارک پتا رہتا ہے تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ آپ کو یہاں پہ کیا کر رہا ہے کہ پاورفول آکسیڈائجنگ سبسٹینس تو کون آپ کا ہے یہ 2 ہے اگلے کیوشن کو دیکھیں گے اور اس کا صحیح تر کیا ہے اس کو آپ بتائیں گے پرسن ہے اس میں سے کس کی آکرتی چتوس پھل کی ہوتی ہے یہ سب چیزیں آپ کی دکھئی کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں یاد کر لینا مطلب رٹ لینا ہے تو انسورس کا دی اپسن ہے جو چیزیں آپ کو لگے کہ یاد نہیں ہوتی ہے تو ان کو آپ کوشش کرو کہ ان کو رٹ لو مطلب ایک کی وجہ چار بات دس بار ان کو پڑھو تو آکے آپ کے وہ چیزیں دماغ میں ایک دم سیٹھ ہو جائے ان کا نام آتے ہیں یا آپ ان چیزوں کو ایک دم ترنت بول دو نمیلے میں سے کس بلاک میں بہمولے دھاتویں پائی جاتی ہے پریسیس میٹلز آر فاؤنین دی ویچ آو دی فولوینگ بلوکس تو کس میں پائی جاتی ہیں بھئی یہاں پہ آپ کے اگر صحیح انسور کے بات کریں گے تو ڈی بلوک میں پائی جاتی ہے جن کو ہم سنکرمڈ تتوکے سنکرمڈ دھاتو کے طور پر بھی جانتے ہیں دھیانکنا سنکرمڈ دھاتو کے ایک کہاں سے کہاں تک ہوتی ہے تین سے بارویں ورگ تک تین سے بارویں ورگ تک جو ہے آپ کی کونسی ایمپورٹنٹ جو ہے آپ کے میٹلز آپ کے پریسیس جو ہے میٹلز ہوتے ہیں جو ہم ملی آپ کے دھاتویں ہوتی ہیں ان کی باتیں آپ کی جا رہی ہے تو آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی طرف اگلے پرشن آپ کے سکرین پر اور اگلے پرشن آپ جواب کریں گے کس کا صحیح اتر کیا ہوگا پرشن ہے نمی میں سے دوئی پرمانوی گیس کا ادھارن ہے تو یہاں پہ جو رائٹ انسور کی بات کریں گے تو پہلا جو آپ کا اوٹو دیکھ رہا ہے یہاں پہ صحیح ہے کس کا ہے دوئی پرمانوی گیس کا ادھارن ہے اس میں آپ کا سی ایل ٹو بھی آ جائے گا ایس ٹو بھی آ جائے گا این ٹو بھی آپ کا اسی میں آ جائے گا ایکل کی اگر بات کریں گے جو سنگل والے ہوتے ہیں جیسے ایکل والے کی بات کریں گے جس میں سنگل بنیں گے جیسے آپ کا ہیلیم ہو گیا نیان ہو گیا آرگن ہو گیا یہ سب جو اس میں آ جائیں گے کرپٹان ہو گیا جینل ہو گیا ریڈان یہ سب اس میں آ جائیں گے ایکل والے آ جائیں گے سنگل والے اگر تری والے کی بات کریں گے تری پرمانوک کی بات کریں گے جو ٹریپل والا بنائے گا تو کیا بنائے گا سی او ٹو بناے گا سی او ٹو بناے گا یہ سو ٹو بناے گا یہ سب جو کیسے بنائیں گے تری پرماڑوی گیس کے یہاں پہ بناوائیں گے اگر بہو پرماڑوی کی بات کریں گے بہو پرماڑوی کی بات کریں گے تو کون بنایا گا سی ایش فور بنا لے گا تو یہاں پہ دہنگ نا سی ایش فور اسی کے تحت آ جائے گا ٹک ہے تو یہ جو آپ کا بہو پرماڑوی میں آئے گا تری پرماڑوی میں کون سی او ٹو ایس او ٹو آ جائے گا ایک کل والے میں بات کرتے تو آپ کا ہیلیم ہو گیا ہے نیون ہو گیا آرگن ہو گیا کرپٹن ہو گیا ایسا بازیں گے اور دوی پرماڈک میں آپ کے اوٹو ایسٹو 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 آ جائیں گے سیلٹو بھی اسی میں آ جائے گا تو دیان لکھنا ہے ساری چیزوں کا اگلا پرشن نیون میں آج سومیلیت کا چین کرے سیلکٹ دی میس میچ ون فروم دی فولوینگ تو اس میں جو آپ کا میس میچ ہے یعنی جو آپ ٹھا گلت میچ ہے اس کی بات کر رہا ہے کہ نیو ٹرین نیو ٹرین کی جو کھوچ کی گئی فولی کی دورہ کی گئی میسون کی کھوچ جو ہے یو کاؤوہ کی دورہ فوجی سٹرون کی بات کر رہا ہے تو انڈرشن نے کھوچا لیکن جو بوساون ہوتا ہے اس کی کھوچ کی بات کریں گے تو ستیندر آناعٹ بوس نہیں کیا تھی یہاں پہ جبکہ جگدیس چندر بوس دے رکھا ہے تو اس کی جگہاں پہ آپ کو کر لینا ہے ستیندر آناعٹ بوس ستیندر ناد پوسٹ کر لینا ہے یعنی آپ کا انسور اس کا کون سا ڈی انسور یہاں پہ صحیح ہے بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی طرف اگلا پرشن آف کی سکرین پر آپ کو اس کا جواب کرنا ہے کہ صحیح تر اس کا کیا ہوگا مگنیسیم کا مگنیسیم آپ کا یم جی کی بات کر رہا ہے تو مگنیسیم کا جو یہاں پہ دے رکھا ہے وہ کون ہوتا ہے اپسام لونڈ اپسام سالٹس کی بات کر رہا ہے تو اپسام لونڈ جو ہوتا ہے کس کا ایک جامپل دور پر کس کے ایسک میں آتا ہے مگنیسیم میں آتا ہے اس کے اگر آپ بات کریں گے یہاں پہ کیمکل فارمولے کی تو آپ کا ایم جی ایسو فور ہوتا ہے ایم جی ایسو فور اور سیوین ایس ٹو ہوتا ہے سیوین ایس ٹو کس میں آتا ہے آپ کا یہاں پہ اپسام لونڈ کی بات کر رہا ہے اگر نائٹر کی بات کریں گے تو نائٹر کس کا ہوتا ہے اگلے پرشن کے بات کریں گے اگلے پرشن کا آپ جواب کریں گے اگلے پرشن کا صحیح اتر کیا ہوگا اگلے پرشن کو دیکھیں اور اس کا آپ جواب کریں گے کہ اس کا صحیح اتر کیا ہوگا اگلے پرشن پر جواب کریں گے آپ لوگ اس کا صحیح اتر کیا ہوگا کتنے آپ کے ٹوٹل صحیح ہوئے ہیں اس چیز کو جرور آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کے کتنے کیشنیں آپ پر پچیس سے صحیح ہوئے ہیں ڈی اوربیٹل کا آکار کیسا ہوتا ہے تو ڈی اوربیٹل کا جو آکار ہوگا what is the safe of ڈی اوربیٹل تو کیسا ہوگا بھائی ڈبل ڈمبل ہوگا کیسا ہوگا ڈبل ڈمبل ہوگا یعنی دو ہی ڈمرو ہوگا گولا کار کی بات کریں گے تو یس والے کا اور یس اوربیٹل کا ڈمرو کی بات کریں گے تو یس کے بات کون آتا ہے پی آتا ہے اور جڈل آگر تھی کس کی ہوتی یف کی ہوتی یعنی یس پی ڈی ایف آپ کا ہو گیا ٹھیک ہے تو سبھی چیزیں آپ کو یاد رہنے چاہیے اور سبھی کیلئے رکھ دیم رہنا چاہیے یہ سب چیزیں ایک دم رٹی ہونے چاہیے کیونکہ یہ سب بہت بار پوچھے جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اسٹرکچر بھی پتا جانے چاہیے اس کے ایک جامپل بھی پتا ہونا چاہیے کی کس کے کس کے بیچ میں کون کون سیس ہے ہمارے کمپاؤنٹس ہے جن کے بیچ میں ہمارے ایسے ہاں پر بانڈ بنتے ہیں یم ککچھا میں کتنے اپکچھ ہوتے ہیں ہاو میلی سب آر بیٹ اور دیر یین یم آر بیٹ دیکھیں کے میں بات کریں گے تو کے میں آپ کا ایک اپکچھ ہوتا ہے کے وال کون یس ہوتا ہے اگر یل کی بات کریں گے تو یل میں آپ کے دو ہوتے ہیں کون کون یس اور پی ہوں گے اگر کل یم یم کی بات کریں گے تو یس پی اور ڈی اس میں آپ کے تین ہو جائیں گے یس پی ڈی اب یہاں پہ آپ کا کل یم ین ہوتا ہے ین کی بات کریں گے تو اس میں چار آپ کے ہوتے ہیں یس پی ڈی اور ایف یعنی اس میں چار ہو جائیں گے تو ہم سے پوچھا گیا ہے یم اپکچھ میں تو آپ کے یہاں پہ تین ہو گئے یعنی انسور آپ کا پہلا یہاں پہ صحیح ہے اگلا پرسن سکرین پر جواب کریں آپ لوگ اس کا صحیح اتر کیا ہوگا پرشن ہے چھاری مردہ دھاتو کا الیکٹرونک بنیاز ہے الیکٹرونک کونفیگریشن آف الکوائل اور میٹل ایج تو اس کا جو الیکٹرونک بنیاز ہوتا ہے اس کے اگر صحیح انصر کیا آپ بات کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا یہاں پہ نس2 ہوتا ہے ایک کس ورک میں آئیں گے تو ورک سیکنڈ میں آئیں گے اور اس میں آپ کا کون کون آئے گا تو بیریم آئے گا مینگنیسیم آئے گا کیلسیم آئے گا اسٹرونسیم آئے گا ٹھیک ہے تو آپ لکھ لی جگہ بیریم ایم جی سی اے یہاں پہ سوری اس آر لکھ لی جگہ ٹھیک ہے سی ایک بات یہاں لکھ لی جگہ اور بی اے اور یہاں پہ آرہے تو اتنا لکھ لی جگہ بیٹا مانگے کاری سکوٹر باپ روئے اگلا پرشن ہے سکرین پر ہے اور اگلے پرشن کو آپ کو جواب کرنا ہے کہ اس کا صحیح تر کیا ہوگا کیوششن ہے الیکٹرون اس نے ہی ابھی کرما الیکٹرون افیکسن افیکسن ری ایجنٹ دیکھیں الیکٹرون اس نے کون ہوتے جو الیکٹرون یگم کو گرہنڈ کرنے جن کی اچھا ہوتی مطلب ان کو الیکٹرون یگم کی اور ضرورت ہوتی ہے تو اس میں ایک ہی کیول آپ کا دکھ رہا ہے وی اف تھری ہے وی اف تھری جو ہے اس کو ابھی الیکٹرون کی کیا ہے کہ اور ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کی آپ کے بات کی جا رہی ہے وی اف تھری کی بات کی جا رہی ہے جل کی استھائی کٹھوڑتا کے بسے میں آ سکتے ہیں what is the false about the permanent hotness of water کہا کہ جل کو اُبالنے سے دور ہو جاتی ہے کیا استھائی کٹھوڑتا جل نہیں بھائی او آ ستھائی کٹھوڑتا کی بات کر رہا ہے تو یہاں پہ پہ پہلا ہی آپ کا رونگا کیونکہ جل کو اُبالنے سے دور نہیں ہوتی یہ بھی صحیح ہے اس میں کیلسیم مگنیسیم اور کلورین ہوتی ہے یہ بھی صحیح ہے اسے دور کرنے کے لئے مکہ بیدی پرمیوٹیٹ بیدی ہوتی یہ بھی آپ کا صحیح ہے یعنی تینوں صحیح ہیں باقی آپ کا گلت کون سا تھا پہلا option یعنی اینسور اس کا پہلا یہ آپ کا لاسٹ کیونکہ ہے تو اس کا آپ کو جواب کرنا ہے اس کا صحیح انسور کیا ہوگا کیونکہ کیونکہ نیم لکیت میں سے کون سا یوگک بس میں یا چھار ہے which of the following compound یا بیس تو اس میں بیس کون کون سے ہے دیکھیں بیس کی بات کریں گے چھار کی بات کریں گے تو جو جل سے کریں گے یعنی جو یہ ٹو او سے ریاکشن کریں گے وہ آئین آپ کا دیں گے OH نگیٹیو او آپ کے کیا ہوتے چھار ہوتے ہیں وہ بیس ہوتے ہیں تو اس میں آپ کا ایک ہی دکھ رہا ہے وہ AL OH3 ہے تو یہ جب ریاکشن کرے گا کس سے H2O سے تو آپ کا یہاں پہ OH نگیٹیو دے گا باقی H2O4 HCOH اور HCL یہ سب جو ہے جب یہاں پہ کریں گے H2O سے یعنی جل سے ریاکشن تو آپ کا کیا دیں گے OH plus آئین کو دیں گے تو H جب آئین دیتا ہے تو عمل بن جائے گا اور جب OH دے گا تو آپ کا چھار بن جائے گا یعنی بیس بن جائے گا تو دونوں چیزیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آپ کا ایسیڈ ہو جائے گا ادھر آپ کا بیس ہو جائے گا تبکہ most important جو 25 questions سبھی ہوگے complete اور اس کی answer کی بیت آف کا جو ہے دے دیا جائے گا ٹیلی گرام پہ تو وہاں پہ آواز جنویں تاکہ آپ کو اس کا پی ڈی اپ مل سکنے ملتے ہیں نیکش ویڈیو میں تب تک دیکھتے رہے یہ پھانے لگیا بیت آسی سر تھانکیو